الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکلو علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سییات عمالنا من یهده اللہ فلا مدللہ ومن یدلل فلا هادیلہ واشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ ارسله بالحق بشیرا ونزیرا اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعا وکل بدعة زلالة وکل زلالة في النار فاوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر وفی الحديث عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حین يلقاه جبریل وكان جبریل يلقاه في كل لیلت من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسل متفق علیہ وفی حديث آخر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ قلو عمل بني آدم له اللہ السیام فإنه لي وانا اجزی به والسیام جنہ وإذا كان يوم سوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه احد اوقات له فليقل ان نمر امسائم والذی نفس محمد بیده لَخَلُوفُ فَمِ السَّائِمِ أَطِيَبُ إِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيْهِ الْمِسْكِ لِسَّائِمِ فَرْحَتَانِ إِذَا أَفْتَرَ فَرِحَا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِسَوْمِهِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا محترم حاضرین دین ملی بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں ودیگر سامیات اللہ رب العالمین کے حمد و سنہ تحلیل و تمجید کے بعد آپ تمامی حضرات کے سامنے ماہ مبارک رمضان المبارک کے آج تیسرے روزے میں تیسرے دن میں ایک اہم عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں جو ہے رمضان اور قرآن اللہ رب العالمین سے صف سے پہلے دعا گو ہوں کہ مولا کریم مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح طور پر جو بھی باتیں پیش کروں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے بعدہ ہم تمام مسلمانوں کو سن کر اس پر کمہ حقہ ہو عمل کرنے کی سعادت ارزاں فرمائے آمین آمین تقبل یارب العالمین دینی بھائیو موسم خیرات و مسرات نیکیوں اور بھلائیوں کا یہ موسم جسے رمضان المبارک کے نام سے جانا جاتا ہے جو اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں پر سال میں جو بارہ مہینے ہوتے ہیں ان مہینوں میں سے ایک مہینے میں ونتیس یا تیس دن پر مشتمل اللہ رب العالمین ہمیں یہ مہینہ عطا کرتا ہے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر بے شمار فضائل فیوز و برکات پنہا کر رکھے ہیں جاہے وہ بھوک و پیاس کی شدت برداشت کرنی ہو لغ و باتوں سے سب و شتم سے گالی گلوج سے غیبت بہتان الزام تراشی سے بچنا ہو اجتناب کرنا ہو یا اسی طریقے سے قیام اللیل کا احتمام کرنا ہو افتاری کرنی ہو سہری کرنی ہو صدقات و خیرات انجام دینا ہو اور انہی میں سے ایک اہم کام تلاوت کلام اللہ کرنی ہو یہ تمام کے تمام اعمال اللہ رب العالمین ہمیں ادا کرنے کا انجام دینے کا اور بجا لانے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے جہاں ایک طرف ماہ رمضان المبارک اپنے اندر بے شمار فضیلتوں کو سموئے ہوئے ہیں وہیں اس کے مقابل میں اسی کے ساتھ آپ قرآن مجید کو لے لیں ماہ رمضان اور قرآن کے اندر بہت ہی گہرا رشتہ ہے اور اس رشتے کو اس لگاؤ کو اس تعلق کو اللہ کے وہی بندے ہی جان سکتے ہیں کہ جو اس ماہ مبارک کو پا لیتے ہیں اور پانے کے بعد بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے تاعات کے اعمال بجا لاتے ہیں دین بھائیو ماہ رمضان اور قرآن مجید کے اندر کیا تعلقات ہیں میں دو یا تین باتیں دو اور تین ان دونوں کے اندر جو رشتہ ہے آپ تمامی حضرات کے سامنے چاہتا ہوں پیش کروں تو سب سے پہلا جو تعلق ماہ رمضان اور قرآن مجید کے اندر ہے وہ آپ کو بخوبی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ نزول قرآن کا ہے جی ہاں دینی بھائیو آپ اگر ماہ رمضان المبارک اور قرآن مجید کے اندر تعلق کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ جہاں اس مہینے کی اس مبارک مہینے کی گھڑیوں کی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بتلائی ہیں انہیں فضائل میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن ہدل للناس و بینات من الہدى والفرقان کی اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز کو قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے اس کا نزول فرمایا ہے لینی بھائیو السلسلت الاحادیث الصحیح امام البانی رحمہ اللہ کی مشہور صحیح احادیث پر مروی مشتمل کتاب ہے حدیث نمبر پندرہ سو پچہتر ہے واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے صحیح ابراہیم کو رمضان المبارک کی پہلی رات میں نازل فرمایا اسی طرح تورات کو اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کے چھٹھے روز میں نازل فرمایا اسی طریقے سے زبور کو رمضان المبارک کی تیرہوی رات کو نازل فرمایا انجیل کو اللہ رب العالمین نے رمضان کی اٹھرہوی رات کو نازل فرمایا اور پھر سب سے آخر میں قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے چوبیس رات کو نازل فرمایا یہ واصلہ بن اسکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے دینی بھائیو یہی رشتہ مہے رمضان اور قرآن مجید کے اندر پتا یہ چلا کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کے نزول کو منتخف فرمایا اور یہی وجہ ہے سورة القدر آپ میں سے ہر کسی کو یاد ہے ان ازلنا فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن کو اس مبارک مہینے کے قدر والی رات شب قدر میں اس کا نزول فرمایا ہے اور یہی وجہ ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو لہے محفوظ سے سماعے دنیا پر یکبار گی قدر والی رات میں نازل فرمایا پھر اس کے بعد نبوی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کے نبی بنائے جانے کے بعد تیہ اس سالہ میں وقتا فوقتا حسب ضرورت اللہ رب العالمین نے مختلف اوقات میں قرآن کا مکمل نزول فرمایا لیکن یک بار گی یہ اللہ رب العالمین نے لوہ محفوظ سے سماعے دنیا پر اسی ماہ مبارک کے اندر نازل فرمایا تھا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے جس کو میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے خطبہ حجہ کے بعد پیش کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناسی سبحان اللہ سخی اور فیاض تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم تھے لیکن رمضان کا یہ جب مبارک مہینہ آتا تھا یہ مبارک مہینہ داخل ہو جاتا تھا تو سب سے زیادہ سخاوت و فیاضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی ظاہر ہونے لگتی تھی اور بھی زیادہ رسول صلی اللہ علیہ سلم جب وکانا یلقاہ جبریل علیہ سلام فی کل لیلت من رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کے پاس حدت جبریل عمین علیہ سلام رمضان کی ہر رات میں تشریف لاتے تھے فیدارس القرآن قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم خیر کے معاملے میں بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے میں اس ماہ مبارک میں اس ماہ رمضان کے اندر تیز و تند آدی سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم سخی اور فیاض رہتے تھے یہ حدیث سنیں اللہ کے رسول شہادت اور بیان سنیں اور ہم اپنے گریبان میں جھانکیں دینی بھائیو کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی جو زندگی ہے حیات طیبہ ہے ہم مسلمانوں کے لئے وہ آئیڈیل اور نمونہ ہے ہمیں بھی چاہیے اس ماہ مبارک کے حسین ترین ایام کو غنیمت جانے اور غنیمت جانتے ہوئے خیر کے کاموں میں سبقت لے جائیں اور انفاق فی سبیل اللہ خیرات دینے میں صدقات دینے میں ہمہ وقت پیش پیش رہیں دینی بھائیو امام ابن رجب رحمہ اللہ اپنی مشہور امائی اناج تصنیف لطائف المعارف لے ابن رجب ایک کتاب ہے اس کے اندر ذکر کرتے ہیں صفہ نمبر 178 پر اس حدیث کے بعد ذکر کرتے ہیں ابن رجب رحمہ اللہ کی اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آئے عمومی ایام میں اور خصوصی طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں کہ وہ اپنے سے زیادہ جو قرآن کا جانکار ہو حافظ ہو اس کی تجوید کو اچھی طریقے سے مہارت رکھنے والا شخص ہو تو اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے اس کے پاس تشریف لے جائے اس سے قرآن کو سیکھے اس سے اس کے سامنے قرآن کو پڑھے جیسا کی رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے رمضان کی ہر رات کے اندر سیکھتے تھے اور پڑھتے تھے اور اسی طریقے سے مزید ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ساتھ قیام اللیل کرے قصرت سے راتوں کے اندر تلاوت کلام اللہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرے جیسا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہوتی ہے اس کے اہل و ایال ہیں ان کی پرورش و پرداخت کی ذمہ داری ہوتی ہے لہٰذا وہ ان کے لئے قصب معاش کے لئے اللہ کی زمین میں کمانے کے لئے وہ دور دھوپ کرتا ہے مصروف رہتا ہے منہمک نظر آتا ہے لیکن رات کی اندر ظلمت شب میں ایک انسان مکمل مصروف نہیں رہتا ہے ایک انسان فارغ رہتا اس کے پاس اوقات ہوتے ہیں لہٰذا ابن رجل رحمہ اللہ صفحہ نمبر 171 میں فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ورات کے اندر قصرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرے دین بھائیو رمضان اور قرآن میں سب سے پہلا تعلق یہ ہے کہ اسی مبارک مہینے کو اللہ رب العالمین نے نزول قرآن کے لئے منتقف فرمایا قرآن مجید اسی مبارک مہینے کی مبارک رات شب قدر میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا دوسرا تعلق رمضان اور قرآن کے درمیان آپ اگر دیکھنا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيه هُدَل لِلْمُتَّقِينَ الْفْلَام مِيم یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے شک و شبا کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے ہدایت آیا کہ قرآن مجید متقیوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے پتہ یہ چلا کہ ایک انسان قرآن مجید کو جب پڑھتا ہے اس کے آیات اور معانی اور مفاہم پر غور اور تدبر سے کام لیتا ہے تو ایسا شخص اللہ رب العالمین اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین تقوی کو موجزن کر دیتا ہے ایسا انسان متقی بن جاتا ہے روزے سے متعلق روزے کی فرضیت سے متعلق جس آیت کے اندر ذکر کیا ہے وہاں آپ سنیئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے مومنو تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا ہے جیسا کی سابقہ قوموں پر فرض کیا گیا تھا اور اے اہل ایمان روزے کی فرضیت کا واحد مقصد مقصد اصلی اور حقیقی یہی ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تمہارے قلوب تقوی سے خوف الہی سے خشیت الہی سے مؤتر و معمور ہو جائیں دینی بھائیو دوسرے بات جو پتا چلی ماہ رمضان اور قرآن سے متعلق کہ دونوں کے دونوں کا مقصد ایک انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ایسے انسان کو اللہ رب العالمین اس کے دل کو تقوی سے معمور کر دیتا ہے اور اسی طرحے سے روزے کی فرضیت کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے تاکہ نہیں بھائیو اس کے علاوہ تیسری بات آپ تمامی حضرات کو ماہ رمضان المبارک اور قرآن مجید کے حوالے سے وہ آپ کو یہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ رمضان کے اندر دیگر جتنی بھی عبادات کو مشروع کیا ہے ان کا تعلق بھی قرآن مجید سے ہے آپ اس کی مثال لے لیں قیام اللہ من قام رمضان ایمان وحتصاب غفر لہو ما تقدم من زنب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پا لیتا ہے اور اس مبارک مہینے کے اندر قیام اللہ لیل کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید کرتے ہوئے قیام اللہ کرتا ہے اس کے سابقہ گناہوں کو اللہ رب العالمین کیا کر دیتا ہے معاف فرما دیتا ہے بخش دیتا ہے اب آپ بتلائیے کہ قیام اللہ کے اندر ایک اہم عمل اور وہ کیا ہے تلاوت کلام اللہ تلاوت جس کا تعلق ماہ رمضان اور قرآن سے ہے وہ اعتقاف ہے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اللہ رب العالمین نے اعتقاف کو مشروع قرار دیا ہے اور اعتقاف میں ایک انسان کیا کرتا ہے ذکر و عذکار کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اور قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی بھلا ذکر ہو سکتی ہے قرآن مجید سب سے بڑا ذکر ہے اللہ رب العالمین کو ہم یاد کریں قرآن آیات کو پڑھ کر اللہ رب العالمین سے ہم دعا مانگیں اور اللہ رب العالمین کا ذکر و عذکار قرآن مجید کے ذریعے سے سب سے زیادہ ہو سکتا ہے دینی بھائیو آئیے اب ہم محاسبہ کریں اپنے گریبان میں جھاکیں کہ بھلا ہم اس مبارک مہینے کے اندر قرآن جیسی عظیم کتاب کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے وہ قرآن جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بڑی فضیلت اور سواق کا کام ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے کے اندر دیگر مہینوں کے مقابل میں نیک آمال کا بھلائیوں کا اچھے کاموں کا بدلہ کئی گناہ کر دیتا ہے کئی گناہ اللہ رب العالمین کر دیتا ہے اور ایک اہم تعلق ماہ رمضان اور قرآن کے اندر یہ بھی ہے دینی بھائی و قیامت جب قائم ہوگی نفسی نفسی کا عالم ہوگا ایسے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم نے بتلایا ہے حدیث کے اندر ذکر کیا ہے جو دو چیزیں ایک انسان کے کام آنے والی ہیں جو ایک انسان کے لئے سفارش اور شفاعت کا ذریعہ بنیں گی ان کے اندر کون ہوں گے ایک روزہ ہوگا ہمارا یہ روزہ گوک و پیاس کی جو ہم شدت برداش کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے حدیث کے اندر ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن یہی روزہ کہے گا اے رب العالمین اے مولا کریم میں نے تیرے اس بندے کو کھانے اور پینے سے نفسانی خواہشات کی تکمیل سے میں نے اس کو دور کر رکھا تھا اے رب العالمین یہ تیری رزا کے لئے عجر و سواب پانے کے لئے اے رب عالمین اس نے روزہ رکھا تھا بھوک و پیاز کی شدت برداشت کی تھی لہذا اے رب العالمین میں اس کے حق میں سفارش کر رہا ہوں اے رب العالمین تجھ اسے بخش دے اسی طریقے سے قرآن بھی ایسے شخص سے متعلق سفارشی بن کر آئے گا وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہے گا اے رب العالمین یہ قرآن کو تیری آیات کو صبح کے اجالوں میں رات کی تاریکیوں میں جب لوگ خواب خرگوش میں مبتلا ہو جاتے تھے لوگ سو رہے ہوتے تھے ایسے عالم میں یہ قرآن مجید کی میری تلاوت کرتا تھا لہذا اے رب العالمین تو اسے ایک طرف دونوں کا مقصد تقوی ہے جہاں اس مبارک مہینے کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے وہیں ایک تعلق قرآن مجید اور رمضان کا یہ بھی ہے کہ دونوں کے دونوں یہ قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارشی بنیں گے دینی بھائیو اخیر میں ایک اہم بات ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج ہم ہیں گھوک و پیاس کی شدت برداشت کر رہے ہیں ایک اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے حدیث کے اندر ذکر کیا ہے اور ہم بارہا سنتے ہیں مَن لَم يَدَا قَوْلَ الزُّور وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً فِي اَنْ يَدَا تَعَامَهُ وَشَرَابَ جو آدمی جھوٹ بولنا لغو بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ رب العالمین کو ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسا رہنے کی قطعا کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہی وجہ شخص کا روزے کا دن ہو تو وہ لغو بات نہ کہے شورو شرابہ نہ کرے شورو شرابہ بپا نہ کرے اگر کوئی دوسرا شخص اس سے آ کر گالی گلوچ کرے لڑائی کرے جنگ و جدال کرے فَلْيَقُلْ اِنِّمْرُ اُنسَائِمْ تو چاہیے کہ ایسے شخص کو وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں دیکھو بھائی میں اپنے روزے کو میں بھوک و پیاس کی شدت کو اور ان عاملوں کے سواب کو میں اکارت اور ضائع اور برباد کرنے والا نہیں ہوں دینی بھائیو ہم بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں کیوں نہ ہم رمضان المبارک سے جب قرآن مجید کا اتنا غہر تعلق ہے تو آئیے ہم یہ اہد کریں کہ ہم قرآن مجید کو قسرت سے ان ایام کو رمضان مبارک کے ان حسین ترین لیل نہار کو غریمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے آپ اصلاف کرام کے صحابے کرام رضوان اللہ مجمعین کے عامال کو پڑھئے پتا چلے گا حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ رمضان مبارک کے مہینے میں دن کے ابتدائی حصے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی فیضہ طلعت شم سنامت پھر رضی اللہ عنہ کی تعلق سے آتا ہے کہ قرآن مجید کو رمضان مبارک کے مہینے میں ہر رات ختم کیا کرتے تھے مکمل کیا کرتے تھے اسی طریقے سے اب عیم عربہ میں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ کو لے لیجئے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ قرآن مجید کو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ساٹھ بار ختم کیا کرتے تھے حضرت امام شافی رحم اللہ کے تعلق سے آتا ہے یہ بھی ساٹھ بار قرآن مجید کو ختم کیا کرتے تھے دینی بھائیو حضرت امام مالک رحم اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آج آج آتا تھا یا ترو کو قرآن الحدیث ومجال الحدیث کی احادیث جو پڑھتے تھے احادیث کو جو سمجھاتے تھے احادیث کی جو مجلسیں مناقض ہوا کرتی تھیں ان کو چھوڑ دیتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے سفیان سوری رحمہ اللہ کی تعلق سے آتا ہے جب رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آتا تھا تو دیگر تمام اعمال کو جو رمضان مبارک کے علاوہ دیگر ایام میں انجام دیتے تھے ان تمام کو در کنار کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت میں تابین وہ ہمیں وقت قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ان حسین ترین لیل ونہار کو غنی مت جانے دینی بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ کی حدیث ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے موت کا آنا یقین ہم میں سے اتنے لوگ بیٹھے ہوئی ہیں ضروری نہیں ہے آپ اپنے اطراف اکناپ اپنے رشتہ داروں ہی میں دیکھئے گجشتہ سال ہمارے ساتھ تھے عید الفطر کی نماز انہوں نے ہمارے ساتھ عدا کی کیا کیا سپنے انہوں نے سجوئے تھے کیا فریاد بھی کی تھی التجائیں بھی کی تھی اے مولا کریم آج ہم عید الفطر کی نماز ادا کر کے رمضان مبارک کے 31 دن کے روزہ رکھ رب العالمین ہم اس مبارک مہمان کو رخصت کر چکے ہیں مولا کریم آئندہ سال تو مجھے باہیات رکھنا مجھے یہ مبارک گھڑیاں دوبارہ نصیب کرنا آج وہ ہمارے درمیان نہیں دینی بھائیو کوئی گیارنٹی نہیں ہے موت کا وقت مقرر ہے اور جب موت کا فرشتہ آ دھمکے گا تو ایک گھڑی آگے ایک گھڑی پیچھے نہیں ہو سکتی ہے ضرورت اس بات کی ہے ہم ہوش کے نا کھن لیں اپنی زندگی کے انہی ایام کو غریمت جانتے ہوئے آئیے ہم یہ اہد کریں اپنے گریبان میں جھاکیں اپنا محاسبہ کریں اور ہم آج ہی سے یہ اہد کریں رب العالمین جو بھی ایام جو بھی رمضان مبارک کیے گھڑیاں رب العالمین تو نے ہمیں مؤسر کی ہیں اور رب العالمین ہم تیری عبادت میں تیری طاعت بجالانے میں ان کو صرف کریں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین تو ہمارے روزوں کو ہمارے قیام اللہل کو ہمارے صدقات کو ہمارے نوافل کو ہماری دیگر تمام نیک عمال کو رب العالمین شرف قبولیت بخش رب العالمین ہماری حاضری کو قبول فرماؤ رب العالمین آج ہم جس طرح کتاب و سنت کی باتیں تو ہمیں فردوس آلہ میں اسی طریقے سے کٹھا فرماؤ رب العالمین آج وطن عزیز میں عداء اسلام مسلمانوں کی عبرو عزت و عصمت مسلمانوں کی مقدسات اور عبادت گاہیں ان کی نظروں میں کھٹک رہی ہیں رب العالمین رمضان مبارک کے اس مبارک گھڑی میں تیری بارگاہ میں ہم یہ حفاظت فرماؤ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے بہت سے مسلمان بھائی گجشتہ سال جو ہمارے ساتھ تھے رب العالمین آج وہ قبروں کے اندر متفون ہیں رب العالمین تو انہیں قبر کے سختیوں سے بچا رب العالمین انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیبت فرماؤ رب العالمین ان کے سیاست سے تجاوز فرما رب العالمین تو ہمارے والدین پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں ہمارے والدین نے ہمارے اوپر سائش افقت فرمایا تھا رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے بہت سے مسلمان بھائی قرض کے بوجھوں تلے دبے ہوئی ہیں رب العالمین ان کے قرض کی ادائی کا کوئی نہ کوئی وسیلہ مہیا فرما رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے بہت سے مسلمان بھائی بیماریوں میں مبتلا ہیں دائمی امراض کا شکار ہیں رب العالمین انہیں شفاہ آجلہ شفاہ کامل آتا فرما رب العالمین تو ہمیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما رب العالمین تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھنے کی روزہ رکھنے کی تلاوت کرنے کی عبادت کے دیگر تمام آمال بجا لانے کا حکم دیا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مصطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما واسطغفر اللہ لیولکم ولیسائر المسلمین فاسطغفروه انہو والغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ